پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے ہی سلامت رکھیں تو حضرت پاکیا پر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علماء اکرام کا پاکستان بنانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو میں چند الفاظ آپ حدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے ملک کی مکتی میں میرے اسلام کی مرہون ہے کون ہے جو مرمتا اس دولت ایمان پر کون ہے جو کھیل گیا خود ہی اپنی جان پر کس نے واری اپنی حسی عرض پاکستان پر پوچھئے اس سے جو اس خاک میں مدفون ہے تو حضرت میرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو جھنٹا ہے اس میں گرین اور جو وائٹ رنگ ہے اس میں کیا حکمت ہے جبکہ ہر ملک کا اپنا اپنا الگ جھنٹا ہوتا ہے تو ہر ایک کی الگ حکمت کیا ہے اور پاکستان میں حضرت صرف گرین اور وائٹ کی ہی کیا حکمت ہے اور حضرت بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گئے بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاء اچھا شعر آپ نے پڑھا ہے کہ علماء حق کا جو کیا کردار پاکستان کی جو ہے وہ سرزمین میں یقین ہے بہت اچھا کردار ہے اور باقی آپ کی محبتوں کو دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے باقی یہ جو سوال آپ نے کر دیا کہ پاکستان کے جو ہے وہ جنڈے میں گرین اور وائٹ کلر اب ظاہر ہے کہ اب یہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے اس سے ہم کیا واقف ہوں گے لیکن ظاہر ہے محبت وطن ہیں اور پاکستان پاکستانی ہیں تو پتہ ہونا بھی چاہیے لیکن بہرحال آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ جو گرین کلر ہے یہ پاکستان کی اکثریت کی علامت ہے اور جو وائٹ کلر ہے یہ پاکستان کی اقلیت کا رنگ ہے کہ جو پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی حقوق اور تحفظ دیا جاتا ہے تو گویا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ وائٹ کلر جو تھوڑا کلر ہے یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے پاکستان کی اقلیتوں کی اور جو پورا گرین کلر ہے یہ پاکستان کی اکثریت جو ہے زیادہ کہ وہ مسلمان ہے اسلام ہے اس کی اکثریت کو نشاندہی کرتا ہے اس میں چاند تارہ دیا ہے چاند تارہ اشارہ اس بات کا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ اسلام پر قائم ہے یعنی مسلمان امت ہے اور گرین کلر اس لئے چوز کیا وہ گمبت خضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کے جو ہے جو محب وطن تھے انہوں نے اس لئے جنڈے کے اندر گرین کلر کو چوز کیا کہ وہاں گمبت خضرہ چونکہ گرین ہے اور گمبت خضرہ ساری کائنات کی جان ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارا وہ ایمان ہے اور جو ہے وہ پاکستان کی بنیادیں اسی بیس پر تو ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ یہ کیسا خطہ ہوگا جا عبادت اللہ کی ہوگی اور اطاعت رسول اللہ کی ہوگی لہذا اس لئے وہاں اس کو گرین کل چوز کیا گیا اور پاکستان کا اچھنڈا آپ کے سامنے آیا دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ پاکستان کو دندگی نا چھوگنی ترقیب سے نوازے باقی آپ نے دعا میں کہا کہ پاکستان ایسی سلامت رہے یہ ذرا آپ نے ایسی جو کہہ دیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جیسے وہ سلامت چل رہا ہے ایسی رہے ایسا نہیں چاہیے ہمیں اس کو اور ترقی چاہیے جس حال میں پاکستان بیچارہ آپ پہ جاتر حال ہو گئے ہیں جس حال میں چل رہا ہے وہ تو بیچارہ ڈگمگا رہا ہے بیچارہ وہ دشمنوں کی سادشیں ہیں اندرونی بیرونی جو وہ ریشہ دوانیوں کے لیے یہ پاکستان تو آج کس ترقی کے بامے اروج پر ہوتا جو وزیعہ تو لیاقت علی کے دور کے اندر اس اروج پر تھا کہ جہاں جرمنی جیسے ملک یورپ کے وہ اس سے قرضے لیتے تھے اور آج یہ حال ہے کہ ہم قرضوں سے چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایسے نہیں چلنا ہمیں اس سے بہتر چاہیے پاکستان اس کو ترقی کی بامے اروج پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے زہر باطن کے جو خزانے ہیں اس کا صحیح استعمال عوام بھی کریں حکمران بھی کریں اور پوری دنیا کے اندر جائے فخر سے جائے سر اٹھا کے پاکستانی چلے ایسی جو چل رہا ہے ایسی چلنا مطلوب نہیں ہے اللہ اس کی ترقی اور باقی جو اس کے ترقی میں رکافتیں ہیں اللہ رکافتوں کو دور کریں اور ہر طرح کی آفتوں سے اس ملک کو محفوظ رکھیں آمین یارب العالمین بہت خوب حضرت بڑی آپ نے انلائٹننگ کر دی سب کو جنڈے کے بارے میں ماشاءاللہ بہترین تینکیو